بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان اللہ وملائکتہ یسلونا علی النبی یا ایوہ اللہزین آمانو صلو علیہ وسلم تسلیما سب لوگ مل کر ایک بار درود پاک پڑھ لیں آج میں اپنے تمام دوستوں اور بھائیوں کے لئے جمعت المبارک کے حوالے سے کچھ خاص عمل لے کر حاضر ہوا ہوں یہ خاص عمل جمعہ کی نماز کے بعد آپ لوگوں نے پڑھ لینا ہے چھوٹا سا عمل ہوگا انشاءاللہ وہ پروردگار وہ مالک وہ خالک جو ہم سب کو پالنے والا ہے جمعت المبارک کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر آنے والے اگلے دنوں میں ہمارے لئے رزق کا دولت کا انتظام فرما دے گا دوستو رزق کی تلاش موت کی تلاش سے بھی زیادہ مضبوط ہے کیونکہ موت پوری روزی کھا لینے کے بعد آتی ہے مگر رزق ہر وقت آتا رہتا ہے اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا پھر تمہیں روزی دی پھر تمہیں مارے گا پھر تمہیں جلائے گا یعنی زندہ فرمائے گا دوستو وہی مالک ہمیں روزی دینے والا ہے جو میرے دوست میرے بھائی رزق کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں خودارہ رزق کی وجہ سے کبھی بھی پریشان مت ہوا کریں رزق کی پریشانی کو چھوڑ دیں ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے انسان اگر موت کی طرح رزق سے بھی بھاگے جب بھی رزق اسے ضرور مل کر ہی رہے گا جیسا کہ موت یقینی طور پر آ کر ہی رہتی ہے نبی پاک نے فرمایا جسے آخرت کی فکر ہو اللہ تعالیٰ اس کا دل گنی کر دیتا ہے اس کے بکھرے ہوئے کاموں کو جمع کر دیتا ہے اور دنیا اس کے پاس ظلیل ہو کر آتی ہے اور جسے دنیا کی فکر ہو اللہ تعالیٰ محتاجی اس کی دونوں آنکھوں کے سامنے کر دیتا ہے اس کے جمع شدہ کاموں کو منتشر کر دیتا ہے حالانکہ دنیا سے مال بھی اسے اتنا ہی ملے گا جتنا اس کے لئے مقدر میں ہے اگر آپ لوگ رزق کی پریشانی لیتے رہیں گے رزق کے بارے میں سوچتے رہیں گے تو رزق اتنا ہی آپ سے دھور بھاگے گا لیکن اگر آپ لوگ رزق کو نظر انداز کر کے اللہ کو یاد کریں گے آخرت کو یاد کریں گے تو رزق بھاگتا ہوا آپ کے پاس چلائے گا آج میں آپ لوگوں کو ایک درود پاک کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں اس کو آپ لوگ یاد بھی کر لیں اور جمع کی نماز ادا کرنے کے بعد صرف ساٹھ مرتبہ سکسٹی ٹائم اپنی جگہ پر بیٹھ کر جمع کی نماز کے بعد ساٹھ مرتبہ اس درود پاک کو آپ لوگوں نے پڑھ لینا ہے وہ درود پاک کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو سکرین پر آپ لوگ درود پاک کو دیکھ رہے ہیں صرف ساٹھ مرتبہ آپ لوگوں نے جمع کی نماز کے بعد اس کو پڑھ لینا ہے اس کے بعد اللہ پاک سے دعا کرنی ہے کہ وہ مالک آپ کی پریشانیوں کو دور کر کے آپ کی مصیبتوں کو دور کر کے دکھ دردوں کو دور کر کے آپ کے لئے رزق کا انتظام فرما دے گا کبھی بھی رزق کی وجہ سے آپ نے پریشان نہیں ہونا جمعہ آ گیا ہے اس وظیفے کو اس عمل کو آپ لوگ پڑھ لیں انشاءاللہ اگلے ہفتے میں ایسی ایسی جگہ سے آپ کے پاس دولت آنا شروع ہوگی رزق آنا شروع ہوگا کہ آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آ جائے گا اس درود پاک کو اپنے تمام دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی شیئر کریں خود بھی پڑھیں اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمارے لئے آسانیاں پیدا فرمائے اپنا بہت سارا خیار رکھیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ